اسلام علیکم ناظرین آج فخر زمان کی واپسی پر ان کے انٹریویو نے ائرپورٹ پر سب ہی کو حیران کر دیا ناظرین انہوں نے آج پریس کانفرنس میں ایسے حقائق بتائے جو کبھی بھی میڈیا سوچ نہیں سکتا تھا ان کی مکمل پریس کانفرنس آپ کو سنواتے ہیں اس سے پہلے آپ فخر زمان کی اس ورلڈ کپ میں پرفارمنٹس پر کیا کہتے ہیں کیا فخر زمان کو اگلا کپتان ہونا چاہیے کمنٹ ضرور کریں اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے جنرل کو سبسکرائب کر دیں جیہاں ناظرین جیسا کہ ٹیم پاکستان بھارت سے واپسی کے لیے ائرپورٹ پر پہنچی تو وہاں پر فخر زمان نے ایک تاریخی انٹریویو دیا جیسا کہ انہوں نے نیوزیلنڈ کے خلاف ایک شانتار تاریخی انیگز کھیلی تو اس پاس شائکین بھی خاصے خوش تھے اور ان کے ساتھ محبت کا جذبہ دکھایا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آج کے میچ میں آپ پرفارم کیوں نہیں کر پائے اور کپتان بابا رزم نے آپ کے لیے کیا ہدایت بیجی تھی وہاں پر گراؤنڈ میں پرچی پر تو انہوں نے اس حوالے سے سبھی کلیئر کر دیا جیہاں نظرین فخر زمان نے اس پر کہا کہ جیسا کہ ہم انگلینڈ سے ہار چکے ہیں جبکہ ہماری پلاننگ کچھ اور تھی اور ہماری پلاننگ پہلے ہی پانچ اور سے فیل ہوئی کیونکہ ہم شروع سے ہی جھرانا کھیلنا چاہتے تھے جبکہ پیچ پر وہ سپورٹ موجود نہیں تھی اور پاکستانی بولرز نے ویسے ہی زیادہ سکورز دے دیئے تھے اور بیٹنگ لائن پر خاصا پریشر تھا اس پرچی کے حوالے سے بتایا کہ اس پر ہمیں پاویلین میں بیٹھے آفیشلز اور کھلاڑیوں کی طرف سے ہدایات دی گئی کہ کس رنڈٹ کے ساتھ بیٹنگ کرنی ہے اور کتنے اور میں کتنے رنڈز چاہیے ہیں جبکہ کپتان بابا رزم کی کپتانی کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کیا کہ ٹیم میں ابھی بھی اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے اور کپتان بابا رزم سبھی ٹیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور یہ پی سی بی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کپتان بابا رزم کو ہی رہنے دیتے ہیں یا کوئی اور پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں